رمضان کے متبرک مہینے میں جہاں مسلمان بے شمار فیوز و برکات اور نیکیاں سمیڑتے ہیں وہیں اس کے اختتام پر عید الفطر کا دن مسلمان آنے عالم کی خوشیاں کو دبالہ کر دیتا ہے بے قاس اور غریب مسلمان بھائیوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ہر سائب استطاعت مسلمان پر واجب ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنا اور اہل خانہ حتیٰ کے نزائدہ بچے کا فطرانہ بھی ادا کرے فطرانہ کی ادائیگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دارالعلم محمدیہ غوثیہ یونیورسٹی کے پرنسپل خان محمد قادری نے کہا کہ رمہ ساتھ صدقہ فطر کی رقم آٹے کی موجودہ قیمت کے لحاظ سے پچھتر روپے مقرر کی گئی ہے اور یہ رقم سلاب زدگان کو بھی دی جا سکتی ہے فطرانہ جو ہے وہ استفرہ تقریباً پچھتر روپے بنتا ہے غنم یا آٹے کے لحاظ سے یعنی اس کی درمیانی ریشوہ مگر نکانے میں اور اس کے لیے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہو تو اس وقت دیا جائے لیکن اب جو صورتحال چل رہی ہے کہ لوگ جو ہیں کچھ مہنگائی تلے پس رہے کچھ سلاب کی وجہ سے پریشان ہیں تو اگر اب بھی دیا جائے تو یہ بہتر ہے جامعہ منظور الاسلامیہ کے صدر محمد صیف اللہ خالد کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے صدقہ جو ہے عید الفطر کا حقیقت کے اندر یہ بھی ہماری مسئیبتوں کو ختم کرنے کے لیے مسئیبتوں کو ٹالنے کے لیے ٹالنے کے لیے اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا ہے تو لہذا صدقہ فطر تقریباً یہ دو کلو گندم جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی 65 سے 75 روپے تک جس انداز کی گندم ہی آٹا انسان کھاتا ہے وہ انسان ادا کرے پرنسپل جامعہ قرآن و اہل بیعت علامہ قاظم رضا نکوی کا کہنا ہے کہ فطرانہ چاند رات کو ہی ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریب اور مستحق مسلمان بھی عید کی خوشیاں منا سکیں علامہ قاظم رضا کہتے ہیں کہ آٹا کی قیمت کے حساب سے تو فطرانہ 75 روپے بنتا ہے تاہم چاول کی قیمت کا حساب لگائیں تو یہ 200 روپے فی قص بنتا ہے اور ماہ رمضان کے آخر میں فطرانہ واجب ہے اور واجب ہوتا ہے یہ چاند رات کو اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا حمومن کچھ لوگ پہلے ادا کر دیتے ہیں بہرحال واجب جب ہو تو ادا کرنا چاہیے چاند رات کو فطرانہ واجب ہوتا ہے اور گھر کے ہر فرد کا فطرانہ ادا کرنا واجب ہے چاہے اس رات کو اس گھر میں بچہ پیدا ہو تب بھی اس کا فطرانہ ادا کرنا واجب ہے علماء کرام کا کہنا ہے کہ فطرانہ مستحق عزیز و اقارب غربہ مساکین اور سلاب زدگان کو بھی دیا جا سکتا ہے کیمرمین ندیم بٹی کے ساتھ شاہد سپراز سیٹی فورٹی ٹو